السلام علیکم دوستو میں ہوں سعید خان نیازی اور دوستو آج کی ویڈیو میں میں شیئر کروں گا کہ بالاج ٹیپو کا قتل جب ایک تھپرنے لاہور میں خاندانی دشمنی کو بھڑکایا تھا بالاج ٹیپو کے قتل کے پاس پردہ کیا حقائق تھے اور بالاج ٹیپو کس کا بیٹھا تھا ٹیپو ٹرکانوالا کون تھا اور بلہ ٹرکانوالے کے ساتھ ٹیپو ٹرکانوالے اور بالاج ٹیپو کا کیا رشتہ تھا اور امیر بالاج ٹیپو کی کس گینگ سے دشمنی تھی اور اس سارے کھیل میں پولیس نے کیا کردار ادا کیا یہ ساری کی ساری معلومات آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کریں گے دوستو بیس جنوری دوہزار دس کو لاہور کے علامہ اقبال انٹرنیشنل ائرپورٹ کی پارکنگ میں فائرنگ کے بعد بھگدر مچ گئی دہشتگردی کے پی در پی واقعات سے پریشان لاہور کے شہریوں کو لگا کے شاید اس بار دہشتگردوں کا نشانہ لاہور ائرپورٹ ہے لیکن کچھ دیر بعد پتا چلا کہ یہ دہشتگردی کی کروائی نہیں بلکہ لاہور میں گینگوار کا شاخ سانہ ہے اور نشانہ بننے والے شخص کا نام عارف امیر اور ٹیپو ٹرک کا مالا ہے زخموں سے چور ٹیپو ٹرک کا مالا کو لاہور کے امیو اسپتال منتقل کیا گیا جہاں وہ دو روز بعد جان کی بازی ہار گیا ٹیپو ٹرک کا مالا کے والد بلہ ٹرک کا مالا انیس سو چورانوے میں اسی گینگوار کی بھینٹ چڑ گئے تھے اور اب اس واقعے کے لگ بھگ 32 برس بعد بلہ ٹرک کا مالا کا پوتا امیر بالاج ٹیپو بھی دشپنی کی نظر ہو گیا ہے اتوار کی شب لاہور کی ایک نیجی ہاؤزنگ سوسائٹی میں شادی کی تقریب میں شرکت کے لیے آئے ہوئے امیر بالاج ٹیپو کو ایک حملہ ورنے فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا امیر بالاج کے گن مینز کی فائرنگ سے شوٹر بھی موقع پر مارا گیا واقعے کا مقدمہ ٹرک کا والے خاندان کے دشمن سمجھے جانے والے گوگی بٹ اور ٹیفی بٹ کے خلاف درج کیا گیا ہے لاہور میں گینگوار اور دشمنی کی تاریخ پرانی ہے تاہم حالیہ عرصے میں دشمنی کی بنا پر قتل کے واقعات میں کمی آئی تھی لیکن اس واقعے کے بعد ایک بار پھر لاہور میں تین نسلوں سے جاری خاندانی دشمنی کی بنا پر جاری گینگوار دوبارہ شروع ہونے کے خطرات منڈلا رہے ہیں دوستو اب شیئر کرتے ہیں کہ امیر بالاج ٹیپو کی کس سے دشمنی تھی یوں تو لاہور شہر میں خاندانی دشمنی کی وجہ سے کئی گروہ آمنے سامنے رہے ہیں تاہم لاہور کی شاہ آلہ مارکیٹ کے رہائشی بلہ ٹرکانوالے کے خاندان اور گوال منڈی کے گوگی بٹ اور تیفی بٹ کے مابین دشمنی کئی دہائیوں پر محیط ہے لاہور کے سینئر کرائم رپورٹر میاں رعوف کہتے ہیں کہ بلہ ٹرکانوالا اور گوگی بٹ خاندان کی دشمنی کا آغاز انیس سو ترینوے میں ایک معمولی تلخ کلامی اور تھپڑ مارنے کے ایک واقعات سے ہوا تھا وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ انیس سو ترینوے میں ٹیپو ٹرکانوالا کا حنیف عرف حنیفہ اور شفیق عرف بابا کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع ہوا یہ دونوں بھائی اپنے دور کے ٹاپ ٹین اشتہاریوں میں شامل تھے ان کے بقول یہ لوگ لکشمی چوپ میں ایک دفتر میں بیٹھے ہوئے تھے جہاں ٹیپو ٹرکانوالا نے کسی بات پر دونوں بھائیوں کے دوست مناظر شاہ نامی اشتہاری کو تھپڑ مار دیا میاں رعوف کے بقول شفیق عرف بابا نے موقع پر معاملہ تھنڈا کیا اور ٹیپو ٹرکانوالے سے کہا کہ وہ اس پر معافی مانگے شفیق اور حنیف کسی دور میں بلہ ٹرکانوالا کے محافظ بھی رہ چکے تھے جس پر بلہ ٹرکانوالا نے کہا کہ ٹیپو معافی نہیں مانگے گا ان کے بقول اسی بات پر پیدا ہونے والے اناد کے بعد شفیق اور حنیف نے بلہ ٹرکانوالے کو قتل کرنے کی ٹھان لی تھی جس کے بعد انیس سو چورانوے میں اپنے منصوبے پر عمل کیا میاں رعوف کے بقول مناظر شاہ پر بلہ ٹرکانوالا کو قتل کرنے کا الزام لگا تاہم ٹیپو ٹرکانوالے نے اس کا ذمہ دار گوگی اور ٹیفی بٹ کو ٹھہرایا ان کا کہنا تھا کہ ٹرکانوالے خاندان کا گڈز ٹرانسپورٹ کا کاروبار ہے جو پورے پاکستان میں پھیلا ہوا ہے جبکہ گوگی اور ٹیفی بٹ کی گوال منڈی میں کئی پراپرٹیز ہیں میاں رعوف کہتے ہیں کہ فریقین کی دشمنی اس نہج پر پہنچ گئی تھی کہ دونوں نے اپنے بچوں کو بیرون ملک منتقل کیا اور امیر بلائی ٹیپو بھی دوہزار دس میں والد کے انتقال کے بعد ہی پاکستان واپس آئے تھے سینئر کرائم رپورٹر جمیل چشتی کہتے ہیں کہ بلہ ٹرکانوالے کے پولیس افسران اور سیاستدانوں کے ساتھ بھی تعلقات تھے ان کے بقول بلہ ٹرکانوالے نے شاہ عالم مارکیٹ کے قریب اپنے ڈیرے پر شیر بھی رکھے ہوئے تھے اور وہاں ایک اکھاڑا بھی بنا رکھا تھا وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ جب کسی علاقے میں کوئی طاقتور ہوتا ہے تو کچھ اناثر بھی جنب لیتے ہیں جو ایسے افراد کو چیلنج کرتے ہیں ان کے بقول لاہور کی گینگ وار میں بھولا سنیارا ہمایوں گجر ناجی بٹ سمیت دیگر گینگسٹرز کے نام آتے رہے ہیں لیکن ٹرکانوالے خاندان کا نام مختلف مواقع پر سامنے آتا رہا ہے جمیل چشتی کہتے ہیں کہ اسی طرح باغ بانپورا باغ بانپورا کے علاقے ماجہ سکھ اور شیخ اسغر کی دشمنی کی بھی ایک تاریخ رہی ہے جس میں درجنوں افراد مارے گئے تھے جمیل چشتی کہتے ہیں کہ اس گروپ کی گینگ وار میں اب تک سو سے زائد افراد مارے جا چکے ہیں ان کے بقول بالاج مری نے اپنے طور پر نسل در نسل چلتی آ رہی اس دشمنی کو ختم کرنے کی کوشش کی لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکے دوستو اب شیئر کرتے ہیں کہ سارے کھیل میں پولیس کا کیا کردار رہا تو جمیل چشتی کہتے ہیں کہ پولیس نے بھی اس لڑائی میں بہت پیسہ بنایا ان کے بقول کئی پولیس افسران ان گینگسٹرز کو تحفظ دیتے رہے ہیں جمیل چشتی کہتے ہیں کہ لاہور پولیس کے انسپیکٹر نوید سعید بھی اس گینگ وار میں شامل رہے جن کے انڈر ورڈ سے تعلقات تھے ان کے بقول انسپیکٹر نوید سعید ایک انسپیکٹر تھے لیکن ان کا پروٹوکول آئی جی پولیس کی طرح تھا بعد ازان یہ خود بھی اس گینگ وار کے دوران قتل ہو گئے سابق آئی جی پنجاب پولیس شوکت جاوید کہتے ہیں کہ ان معاملات میں پولیس کے حوالے سے غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں ان کے بقول پولیس ایسے اناثر کے خلاف کاروائی بھی کرتی رہی ہے لیکن یہ وقت گزرنے کے بعد پھر طاقتور ہو جاتے ہیں یہ ہوئے شوکت جاوید کا کہنا تھا کہ ان کی لاہور میں پوسٹنگ رہی ہے اور اس گینگ وار کو انہوں نے قریب سے دیکھا ہے ان کے بقول یہ لوگ زمینوں پر قبضے سود پر کاروبار میں ملوث رہے ہیں تاہم یہ قانون کو چکمہ دے کر اپنا کام کرتے رہتے ہیں سابق آئی جی پنجاب کا مزید کہنا تھا کہ ماضی میں ان گروپس پر ہاتھ ڈالنے کی متعدد خوششیں ہو چکی ہیں شوکت جاوید کہتے ہیں کہ مغربی پاکستان کے گورنر نے غنڈا آرڈینس کا اجرا کیا تھا جبکہ سابق گورنر اور وزیر علیہ پنجاب غلام مصطفیٰ خر کے دور میں بھی انہیں نکیل ڈالنے کی کوششیں ہو چکی ہیں ان کے بقول یہ ایک طرح سے چوہ بلی کا کھیل ہے جس میں کبھی پولیس ان پر حاوی ہوتی ہے جب کبھی یہ لوگ دوبارہ اپنے قدم جمع لیتے ہیں دوستو سعید نیازی کو دیجئے اجازت لیکن اگر آپ میرے چینل پر نئے آیا ہیں تو میری ویڈیو کو کریں لائک چینل کو کریں سبسکرائب اور گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کا اور ہمارا ساتھ مستقل جڑا رہے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ